تو دوستو اسلام علیکم اس ویڈیو میں جانیں گے گولف کے دیس میں رہنے والے لوگ کیا محرم مناتے ہیں گولف کے دیس میں رہنے والے لوگ کیا یومِ آسورہ یعنی دسمی محرم کو یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں کیونکہ جو لوگ گولف نہیں آئے ہیں سعودی دوبائی بہرین امان قطر نہیں آئے ہیں وہ لوگ سوچتے ہیں یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ محرم نہیں مناتے ہیں یہ لوگ کیسے محرم مناتے ہیں اور یہ لوگوں کا کیا طریقہ ہے اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور ہمارے ملک میں کیسے محرم منائے جاتا ہے وہاں بھی آپ کو اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا تو ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیش کو فالو نہیں کیا ہے تو پیش کو فالو کیجئے خطر کے وزارت اوقاف اور اسلامی عمر نے آج ایک بیان جاری کیا جس کے اندر تمام مسلمانوں پر جور دیا کہ وہ ماہ محرم کے آسورہ کے دن کا روزہ رکھے اب یہاں پر دیکھ لیجئے خطر کے جو وزارت اوقاف ہے اس کے طرف سے خطر میں رہنے والے لوگوں سے کہا جا رہا ہے یوم آسورہ کا روزہ رکھے وزارت اوقاف کے دوارہ خطر کے اندر یوم آسورہ کی روزہ رکھنے کی یاد دھیانی کرائی جاتی ہے خطر میں الگ الگ مسلک کے لوگ رہتے ہیں تو علماء کے جو نزدیک تین طریقے ہیں وہ تین طریقے بتائے گئے ہیں پہلا تو آپ نومی دسمی اگارمی کا روزہ رکھ سکتے ہیں دوسرا آپ نومی دسمی کا رکھ سکتے ہیں تیسرا آپ دسمی کا یعنی آسورہ کے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں اگر ایک دن کا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دن کا رکھ سکتے ہیں اگر آپ دسمی سے اسٹارٹ کے ہیں تو دسمی اور اگارمی کا بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یہ بھی جائز ہے یوم آسورہ کا جو روزہ ہوتا ہے وہ آپ کا پچھلے ایک سال کا کفارہ بن جاتا ہے تو آپ لوگوں سے گجارش ہے ریکویسٹ ہے آپ لوگ نومی دسمی کو روزہ رکھیں یا تو دسمی اگارمی کو روزہ رکھیں دو روزہ آپ رکھیں اور یہاں قطر میں رہنے والے گولف میں رہنے والے لوگ کچھ اس طریقے سے یومی آسورہ مناتے ہیں روزہ رکھ کر کے دوستو میں نے ویڈیو آپ تک پہنچا دیا اگر میرا ویڈیو دیکھ کر کہ ایک بھی آدمی کو یاد آگیا ماہ محرم کا روزہ رکھنے کا تو میرے کو تو سباب ملے گا اگر آپ بھی ویڈیو پہنچائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی سباب کچھ نہ کچھ ملے گا اللہ بہتر جانتا ہے ملتے ہم کسی اور ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی دوستو کا شکر